بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بیوز آپ دیکھ رہے ہیں گوڑنیس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی ناظرین جو آج میں آپ کے سامنے واقعہ رکھوں گا اس کا تعلق ملتان سے ہے ملتان کا ایک نواہی گاؤں وہاں سے اس کا تعلق ہے یہ بڑا ہی عجیب واقعہ ہے اس سے پہلے ایسے واقعات خودتے رہے لیکن اس واقعے میں ایک دو نئی چیزیں ہیں یا کہہ لیں ایسی چیزیں ہیں جو کہ قابل برداشت نہیں ہیں یہ ایک اینیمل ریپ کہنے یعنی ایک جانور کے ساتھ زیادتی کی ہے دو لوگوں نے بکری کے ساتھ یہ میں واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے لگتا ہوں ناظرین جو یہ ملتان کا ایک نواہی علاقہ ہے وہاں کا یہ کیس ہے ایک شخص تھانے میں ناملوم دو لوگوں کے خلاف اپنی ایف آئی آر کرواتا ہے وہ کہتا جی میری دیسی شاخ بکری یعنی شاخ دیسی یہ ایک نسل ہوتی ہے بڑے قادر کی بکرییاں دیسی بکرییاں جو پرانے جب انڈیا پاکستان ایک تھا تو اس وقت کی یہ نسلیں ہیں بکریوں کی دیسی وہ بکری تھی بندی ہوئی تھی میری یہ بکرییاں ہیں وہ کہتا جی گاؤں میں میں رہتا ہوں میری یہ بکرییاں ہیں دن کے گیارہ بجے وہاں سے دو لوگوں نے بکری کو کھولا یا چار لوگوں نے کھولا کتنے لوگوں کو یعنی اس نے دو ناملوم لوگ بتائیں کوئی ساتھ میں پلاؤٹ تھا خالی وہاں لے گئے خالی پلاؤٹ لے گئے وہاں بکری کو باندھا ہے اس کی ٹانگیں باندھی ہیں اس کا مو باندھا ہے پھر اس کے ساتھ دو لوگوں نے زیادتی کی غلط کام کیا اتنا غلط کام کیا اتنا عرصہ کیا باتہ نہیں اب وہ لوگ نارمل تھے اب نارمل تھے نشہ کرنے والے تھے نشہ کیا ہوا تھا کڑرا کا استعمال کیا ہوا تھا کیا کیا ہوا تھا ایک جانور کے ساتھ بے زبان کے ساتھ اتنا مطلب جو ہے وہ ظلم کیا وہ کہتا جی کہ اتنا ظلم کیا مالک جو ایف ایار کروا رہا ہے ایف ایار اس کی ہو چکی ہے ناملوم لوگوں کے خلاف اب میں تھوڑا سا بتا دوں کہ پولیس بھی اس میں سوچ رہی ہے کہ ہم دفعات کونسی لگائیں لوگ خاصا کیس ہے کسی جانور کے ساتھ کسی شخص کا اس طرح زیادتی کرنا اب پولیس جو ہے وہ اس کے اوپر کاروئی کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے ملزم ابھی پکڑے نہیں گئے لیکن واقع کی گھنونیت دیکھیں واقع کا گھنونا پانا ناظرین جانور بھی محفوظ نہیں ہیں بچے چھوٹے چھوٹے گیارہ ماہ تک کے بچے کے ساتھ بچی کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہیں دو دو سال چار چار چھے چھے سال کے تو بہت سے واقعات ہیں دس سال گیارہ پندرہ سال کے تو بہت سے واقعات ہیں یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ہمیں لازمی سوچنا ہوگا ایک طرف تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ ہم ہرہ منڈی غلط جگہیں ان کی مضمت کرنے بھی چاہیے اسلامی معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن ہمیں تھوڑا سا یہ سوچنا ہوگا کہ جانوروں کو بچوں کو بچانے کے لیے ان لوگوں کو کون سی سزائیں دیں کیا طریقہ استعمال کریں ان لوگوں کے ساتھ کہ ایسے لوگوں کو کوئی نکاح کو آسان کیا جائے یا مطلب شادی کا طریقہ کوئی مطلب اتنا آسان ہو کہ ایسے جو درندے لوگ ہیں جو کہ لوگوں کے بچوں کی چھوٹی بچوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں ان کا کوئی لازمی حل نکالنا معاشرے کے لیے بھی سوچنا پڑے گا معاشرے کو بھی سوچنا پڑے گا حکومت کو بھی سوچنا پڑے گا جو اس سے مطلقہ ادارے ہیں جو کہ یہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہیں یا کہ جو ایسے ادارے ہیں جو قانون سازی کرتے ہیں جو ایسے نفسیات کو ایسے لوگوں کی نفسیات کو سمجھتے ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا ان کو بھی اپنی رائے دینا پڑے گی کہ ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے کہ ان لوگوں کو کیسے ایجوکیٹ کیا جائے ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیٹ کرنا بہت بڑا کام ہے ایجوکیٹ کر کے ہی ہم ایسے جو سماجی برائیاں ہیں یا ایسے جو ظلم و زیادتی کے واقعات ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے ناظرین یہ اس بندے نے کہا جی کہ بکری کے ساتھ اس کا موں بھی باندھا لٹانگیں بھی باندھیں اتنا ظلم کیا اتنا ظلم کہ وہ بے زبان بکری مر گی ہلاک ہو گئی اب وہ بندہ انصاف کا طلبگار ہے بکری بھی اچھی خاصی قدعور اچھا جانور ہو تو اس کی ستر اسی زار لاکھ روپیہ کیمہ دیگریب آدمی ہے بڑا نقصان ہے اس کا بڑی اہم بات ناظرین یہ ہے اس میں کہ اس بندے نے ویٹنری ڈاکٹر سے اس بکری کا میڈیکل کروایا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے میڈیکل بھی کہہ لیں پوست مارٹر بھی کہہ لیں اس طرح اس نے اس نے کہا جی اس کے ساتھ ہوئی ہے زیادتی اس کے ساتھ غلط کام ہوا ہے کوئی دو تین چار لوگوں نے مل کر اس کے ساتھ کوئی انتہائی زیادہ لمبا ٹائم اس بیزبان بکری کے ساتھ غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مر گئی ہے کیونکہ اس کو باندھا ہوا تھا بڑے ظالمانہ طریقے سے اس کا موں باندھا ہوا تھا اس کے ٹانگیں باندھی ہوئی تھیں اس کو پانی شانی نے بھی نہیں پلایا گیا یعنی یہ بھوکی پیاسی بیزبان تھی ٹائم دن کا تھا دوپیر کا گرمی کا یعنی گیارہ بجے وہ لے کے گئے تو میں بھی ایک دو تین بجے تا کتنی دیر وہ یہ کام اس کے ساتھ غلط کرتے رہے تو ڈاکٹر نے جو اپنی رائے اس نے کہا جی اس کے ساتھ غلط کام ہوا ہے عرصہ لمبا عرصہ ہوا ہے گرمی کا موسم تھا تو یہ اس وجہ سے اس کا بکری کا جو ہے وہ مر کی ہے ناظرین اس معاشرے کی اصلاح کے لیے لازمی جتنے بھی ہمارے عالی پڑے لکھے لوگ ہیں یا عالی دماغ ہیں یا نفسیات کو سمجھتے ہیں یا دین کو سمجھتے ہیں دنیا کو سمجھتے ہیں نالج والے لوگ ہیں ان کو آگیا نہ پڑے گا معاشرے کی اصلاح کرنا پڑے گی جتنی درہ ہم اس معاشرے کی اصلاح نہیں کریں گے ہم اس معاشرے کے حوالے سے سنجیدگی سے نہیں سوچیں گے تو ہم ایسے مسائل سے ایسے وقوع جات سے ایسے واقعات سے ہم جان نہیں چھڑوا سکتے اور ہم موں بھی نہیں پھیر سکتے جتنی دیر ہم ان لوگوں کو ایڈوکیٹ نہیں کر لیتے ہم ان کو کوئی تعلیم و تربیت نہیں ان کی کر لیتے تو ہم بھی اس میں کہلیں شامل ہیں تو ناظرین یہ لازمی اپنا اپنا کردار ادا کریں ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ لوگوں کو بھیجیں تاکہ زیادہ لوگ دیکھیں اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بہتر کام ہو اپنا خیار رکھیں اپنے بچوں کا ہمارے چینل کا اللہ حافظ